آج میرے جوان بھائی کو انٹرنیٹ سے فرصت نہیں ہے آج میرے جوان بھائی کو فیس بک سے فرصت نہیں ہے آج اس کو وارس اپ یوٹیوب ٹیلی گرام سے فرصت نہیں ملتی لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے ہر وقت ان کاموں میں مشبور رہتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ کل قیامت کے دن یہ زائع کیا ہوا وقت میرے لیے وبال جان بنے گا اور حسرت کا سامان بنے گا اس وقت وہ یدے افسوس ملے گا لیکن اس وقت کا پچتاوہ کسی کام آنے والا نہیں ہے پھر یہ بھی نہیں سوچتا کہ تیری ان انگلیوں کے نیچے کلک کلک کرتی ہوئی کون سی وائب سائٹیں کھلتی ہیں کبھی تو کسی کی نامہرم بہن پہ نظر دوڑاتا ہے کسی کی نامہرم عورت پہ نظریں دوڑاتا ہے رب کی نافرمانی تیری آنکھوں سے نظر آتی ہے تیجہ یہ سمات اور یہ بسارت اللہ کی نافرمانی میں کبھی تو نے سوچا نہ وہ چاہتا تو تیری سمات ختم کر دیتا وہ چاہتا تو تیری بسارت چھین لیتا وہ رب چاہتا تو تیرے ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت چھین لیتا وہ اللہ چاہے تو تیرے پاؤں میں چلنے کی جسارت نہ رہ جائے وہ رب چاہے تو تیری آنکھوں سے بسارت چھین لے وہ چاہے تو تیری آنکھوں کو ایسے اچھک کے رکھ لے لیکن وہ تو رب کائنات پھر تجھے فرصت دیتا ہے چھے گھڑیوں تک رب انتظار کرتا ہے تو نے گناہ کر لیا میں تیرا گناہ لکھتا نہیں تو توبہ کر میں تیرے گناہ کو مٹانے کے لیے تیار کرنا سوچتا ہی نہیں ساری ساری ہاتھ اور غفلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ضائع وقت اپنا وقت ضائع کرتا ہے ان علامتوں کو یاد رکھنا اگر میرے اور آپ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے جس بندے کا دل غافل ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وقت بڑا ضائع کرتا ہے رات گزر گئی فیس بوک کیوں ہی پہلے سنا کرتے تھے کہ فلان آدمی نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھنے حضرت عثمان بن افہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور شاید یہ اس وقت کی بات ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم قرآن ختم کرنے سے روکا نہیں تھا عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے اور فجر کی نماز تک قیام میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے یقین ہی نہیں آتا لیکن آج فیس بوک پہ چھکے ہوئے لوگوں پہ دیکھ کے یقین آتا ہے کہ انسان کو جس چیز کے ساتھ شگف ہو جائے جس سے محبت ہو جائے پوری پوری رات بیٹھ جاتی ہے جوان کی فیس بوک پہ اسے کلک کلک کر کے آگے سے آگے چیزیں کھولتا جاتا ہے کیونکہ اس کا عشق اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا اگر تجھے رب کے قرآن سے اتنی محبت ہوتی تو بھی ایک رات میں دس پارے پڑھنے کا عادی بن جاتا تین دن میں قرآن ختم کرتا اور اللہ تعالیٰ کی برکات و فیوز حاصل کرنے کا تو صحیح مستحق بنتا اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے یہ فتنہ فتنہ دہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک فتنہ ہے فتنہ دہما کالی سیار گھٹا کی طرح چھایا ہوا فتنہ علماء کو سمجھ ہی نہیں آتی تھے یہ فتنہ ہے کون سا لیکن جب سے موبائلوں پہ انٹرنیٹ آ گیا علماء نے کہا یہی فتنہ دہما ہے یہی ہے وہ کالی سیار رات ما من بیت من بیوت العرب اللہ داخلہا کوئی گھر نہیں بچا جس گھر میں یہ فتنہ داخل نہ ہو ہر جوان کی جیب میں موبائل ہے ہر بہن کی جیب میں موبائل ہے ہر گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے اور پھر اللہ معاو فرمائے اسی موبائل میں قرآن مجید ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور اسی میمری کارڈ میں نعوذ بلہ انڈیا کی گندی فلمیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں توبہ کیجئے قبل اس کے ایک وقت نکلنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کیجئے موسیقی